کے لیے مشہور تھے اس پیش اور ایسے اتیاچار گاؤں گاؤں کیے ہیں اس کی کہانی تو میں سنا نہیں سکتا آپ رو دیں گے اور یہ اتیاچار چلتے رہے دھائی سو سال ایک طرف لوٹا ایک طرف اتیاچار کیا اور اتیاچار اتنے کیوں کیا انگریجوں نے تو انگریجوں کو ایک بات بھارت واسیوں کے بارے میں پتا چلی تھی جس کو وہ بار بار کوٹ کرتے تھے بریٹش پارلیمنٹ میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھارت واسی مرنے سے نہیں ڈرتا کبھی بھی مر جائے گا اس کو بالکل ڈر نہیں کیوں کیونکہ اس کو پنر جنم ہے دوبارہ پھر پیدا ہوگا اس لیے مرنے سے تو نہیں ڈرتا بھارت واسی اگر ڈرتا ہے تو درد سے ڈرتا ہے پیلا سے ڈرتا ہے تو مارو مت اس کو درد دو پیلا دو جتنے دے سکتے مار دوگے تب تو وہ مری گیا کیا ہے زید درد اتنا دو پیلا اتنی دو اس کو کیے تڑپے یہ ان کا ادیش تھا اور اس درد اور پیلا کو دینے کے لیے انہوں نے پوری بیوستہ بنا رکھی تھی انگریجوں نے ایک پولیس بنائی ہوئی تھی جس کا کانون تھا انڈین پولیس ایکٹ اٹھارے سو ساٹھ میں لائے یہ کانون انہوں نے تو پولیس بنائی انہوں نے اسی درد اور پیلا کو دینے کے لیے اور اس پولیس کی مدد سے وہ جو درد دیا کرتے تھے بھارتواسیوں کو ڈنڈے سے مارنا لاتھی سے پیٹنا بندوق کی بٹ سے مارنا بندوق کے سامنے ایک چاکو لگا رہتا ہے اس سے شریر کو چیرنا جبرجستی بھارتواسیوں کے موں میں گائے کا ماس بر دینا مسلمانوں کے موں میں سور کا ماس بر دینا یہ سب پولیس کیا کرتی تھی انڈین پولیس جو انگریجوں کے دوارہ بنائی گئی اس کا قانون تھا انڈین پولیس ایکٹ اس قانون میں بیوستہ یہ تھی کہ ہر پولیس کرمچاری اور ادھکاری کو رائٹ ٹو آفینس ہے معنی اتیاجار کا ادھکار ہے اور کسی بھی بھارتواسی کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہے معنی اپنے کو بچاؤ کا ادھکار نہیں ہے یہ قانون تھا یہ قانون اٹھارے سو ساٹھ سے انیس سو سیتالیس تک لگا رہا ٹیکس سسٹم کے لئے انگریجوں نے جو قانون بنائے انڈین انکم ٹیکس ایکٹ سینٹرل ایکسائز ایکٹ سینٹرل سیلز ٹیکس ایکٹ یہ قانون تو تھے ان قانونوں کی مدد سے جو ٹیکس اکٹھے کرنے والے ادھکاری ہوتے تھے ان کی فوج کھڑی کی انہوں نے ایک کلیکٹر نام کا ادھکاری بنایا انہوں نے جس کو آج کل ہم ڈی ایم کہتے ہیں یہ پہلے کلیکٹر تھا کلیکٹر کا مطلب ہے جو دھن اکٹھا کر کے دے سی او ڈبل ایلی سی ٹی کلیکٹ مانے اکٹھا کرنا کلیکٹر مانے اکٹھا کرنے والا کیا ٹیکس کا پیسہ انگریجوں کو دے انہیں والا وہ تھا کلیکٹر کلیکٹر کے اوپر ایک ادھکاری بنایا کمیشنر کمیشن شبد ہے نا یہ انگریجی کا اس میں سے آیا کمیشنر کمیشنر جو ہوتے تھے نا ان کو تنکھا نہیں ملتی تھی ان کو کمیشن پہ رکھا جاتا تھا اس لیے وہ تھے کمیشنر یہ میں مزاک نہیں کر رہا ہوں آپ سے انگریجوں کے دستاویجوں کی کہانی سنا رہا ہوں کمیشنر کیوں بنایا کلیکٹر کیوں لائیا کلیکٹر کے نیچے ڈپٹی کلیکٹر انگریجوں کا کہنا تھا کہ پورا تنتر کھڑا کرو جو ایک ایک پیسہ نچوڑے لوگوں سے اور لندن پہنچائے تو کلیکٹر تھا ڈپٹی کلیکٹر تھا پھر اس کے نیچے تحصیل دار تھا پھر نایب تحصیل دار تھا انتم بیقتی وہ ہوتا تھا جو نیچے سے کھینچ کے پیسہ اوپر تک لے کے جاتا تھا اور اس میں انگریجوں نے کئی بار یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ جتنا تم لوٹوگے اس کا ایک حصہ تمہارا تو برشتہ اچار یہاں سے شروع ہوا تو کلیکٹر ڈپٹی کلیکٹر کمیشنر کی فوج کھڑی کی اس کے بعد اس دیش میں پولیس کی فوج کھڑی کی اتیاجار کرنے کے لیے اور ان سب کاموں کو کرنے کے لیے انگریجوں نے چوتیس ہزار سات سو پہتیس قانون بنائے اور یہ سب قانون بنا کے کیا دھیان رکھنا کیونکہ انگریج کہا کرتے تھے ہم قانون پسند لوگ ہیں بھلے ہم لوٹ کریں گے لیکن قانون سے کریں گے اگر ایسے میں آپ کو لوٹوں تو آپ چلا ہوگے لیکن ہیدر آباد میں لوٹنے کا قانون بن جائے پھر کیا کروگے ہاں میں جب لوٹوں گا قانون سے تو پولیس بھی میرے ساتھ آئے گی آپ کو لوٹنے کے لیے تب وہ الیگل نہیں ہوگا تب سب کچھ لیگل ہوگا تو یہ چالا کی تھی انگریجوں کی کہ لوٹو قانون بنا کے مارو قانون بنا کے پیٹو قانون بنا کے اتیاجار کرو قانون بنا کے اور ساری دنیا کو کہو کہ بھارت میں ہم law and order کو maintain کر رہے ہیں یہی کہا جاتا ہے نا law and order law and order جب law لوٹنے کے ہوں اتیاجار کرنے کے ہوں ان کو maintain کرنے کا مطلب کیا ہے ان کو maintain کرنے کا معنی ہے لوٹ اور اتیاجار تو یہ سب چلا پھر اس لوٹ اور اتیاجار کے خلاف سنگرش ہوا اس دیش میں وہ سنگرش آپ سبھی جانتے ہیں اٹھارے سو ستہابن سے شروع ہوا انیس سو سیتالیس تک چلا اور اس میں سات لاکھ بٹی سزار سات سو اسی کرانتبیر شہید ہو گئے اس سنگرش سب سے پہلے شہید تھے جن کا نام تھا منگل پانڈے منگل پانڈے سے شروعات ہوئی اور شروع کیسے ہوا یہ سنگرش کی کہانی انگری جو نے جب یہ اتیاجار کیا اس دیش پر تو سب سے بڑا اتیاجار کیا گائے پر یہ جو رابرٹ کلائیب آیا نا اس نے دیکھا کہ بھارت کے کسانوں کے لیے سب سے اپیوگی اگر کوئی چیز ہے تو وہ گائے ہے تو گائے کو کٹو کیونکہ وہ بھارت کے کسان کے لیے اپیوگی ہے اس لیے کٹو کیونکہ کسان کے لیے کوئی چیز اپیوگی رکھنی نہیں کیونکہ کسان کو گلام بنانا سیدھی سی بات اور گلام وہی ہوگا جو کمزور ہوگا تو کسانوں کو کمزور کرنے کے لیے گائے کو کٹنا جروری ہے کیونکہ کسان جو پیدا کرتا ہے کھیت میں وہ گائے کی مدد سے ہوتا ہے گوبر گو موتر آدی آدی اور اس سمیں یوریا ڈی اپی تو تھا نہیں اور گوبر گو موتر سے اتنی پیداوار ہوتی تھی کہ دکشن بھارت میں ایک اکڑ میں چھپن کنٹل دھان ہوتا تھا گوبر اور موتر سے آج ساری دنیا میں یوریا ڈی اپی ڈال کر ایک اکڑ میں تیس کنٹل سے زیادہ دھان نہیں آتا اور انگریجوں کے پہلے اس دیش میں چھپن کنٹل دھان ہوتا تھا گوبر اور موتر سے تو انگریجوں کو لگتا تھا کسان بہت سمردشالی ہیں اور یہ کسان چونکہ سمردشالی تھے اس لئے لڑتے تھے انگریجوں سے اور انگریجوں کو پسند نہیں تھے بھارت کے کسان کیونکہ اٹھارے سو ستاون کی لڑائی میں سب سے بڑا مورچہ کسانوں نے لیا ساڑھے چار کروڑ کسان لڑے تھے اٹھارے سو ستاون کی لڑائی اور کسانوں نے کیا کیا تھا انگریجوں کی گردنیں کاٹ دی تھی تلوار سے ہسیاں سے کھرپی سے کھرپی سے گصہ بہت تھا کسانوں میں تو انگریجوں کو یہ لگا کہ یہ کسان پھر کھڑے ہو جائیں پھر مجبوط ہو جائیں پھر ہم کو ماریں پیتیں انگریج تین لاکھ چونسٹھ ہزار ماری گئے تھے اٹھارے سو ستاون کی لڑائی آپ کو حیرانی ہوگی جان کر کل جتنے انگریج بھارت میں تھے اس کا نبے پرتیشت مارے گئے تھے اٹھارے سو ستاون کی لڑائی اتنی بڑی لڑائی تھی جتنے انگریج کل تھے اس دیش میں اس کے نبے پرتیشت مار ڈالے کسانوں میں تو ڈر لگ گیا انگریجوں کو کسانوں سے تو انگریجوں نے کہا کسانوں پہ یہ اتیا چار سب سے زیادہ کرو تو کسان کی گائے دکھی ان کو تو گائے کاٹو کیونکہ یہ کسان کو مدد کرتی ہے تو گائے کاٹنے کا قتل کھانا کھولا انارگنائز روپ سے سب سے پہلے گائے کٹوائی اس دیش میں رابرٹ کلائیو نے اور اورگنائز روپ سے سب سے پہلے قتل کھانا بھی انگریجوں نے کھولا کلکتہ میں موری گرام میں اور اس قتل کھانے میں انگریجوں کے زمانے میں روج لگ بگ تین سو گائے کٹتی تھی پھر اس قتل کھانے جیسے کئی قتل کھانے کھولے تین ہزار گائے کٹنے لگی پھر تیس ہزار کٹنے لگی پھر تیس ہزار تک آنکھڑا پہنچا روج اب گائے کٹ کر کسانوں کو نقصان پہنچانا یہ ایک ادش کیونکہ گائے کٹے گی تو بیل نہیں رہیں گے گوبر نہیں رہے گا موتر نہیں رہے گا کسان مہتاج ہو جائیں گے گریب ہو جائیں گے اور دوسرا انگریجوں کو گائے کا ماس پسند آ گیا تو ماس وہ خود کھاتے تھے گائے بھارت میں کٹواتے تھے یہ کھیل چلا اور پہلا قتل کھانا جو انگریجوں نے شروع کیا موری گرام میں وہ ابھی تک چل رہا ہے بس انتر اتنا ہے کہ انگریجوں کے زمانے میں اس قتل کھانے میں تین سو گائے روج کٹتی تھی اب وہاں چودہ ہزار گائے روج کٹتی ہیں اس سمیں کیسے کٹتی ہیں کانون سے کٹتی ہیں کانون سے ہوتا ہے سب کام دھیان دینا ہے اس دیش میں بینا کانون کچھ نہیں ہوتا سب کچھ کانون سے ہوتا ہے گائے کٹنے کا کانون ہے اس دیش میں اور کانون کیسا وچتر ہے کہ گائے کو ڈنڈے سے مارو تو جیل ہو جائے گی آپ کو کانون ہے لیکن اس کی گردن پہ آری چلا کے اس کی بوٹی بوٹی بیچ دو کچھ نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ یہ بھی کانون ہے دونوں کانون ہیں اس دیش گائے پر اتیاجار نہیں کر سکتے ڈنڈا مار کے اس کی گردن کٹ سکتے یہ انگریجوں کی پریبھاشہ ہے اتیاجار کی وہ کہتے ہیں ڈنڈے سے مارنا اتیاجار ہے لیکن گردن سے کٹنا اور جھٹکے سے کٹنا وہ اتیاجار نہیں ہے تو اس کانون سے گائے کٹتی ہے اب چودہ ہزار کٹتی ہے پہلے تین سو روج کٹتی تھی پھر انگریجوں نے سارے بھارت میں جہاں جہاں ان کی فوج رہتی تھی ہر جگہ کتل کھانے کھولے جب انگریج گئے بھارت سے تو ساڑھے تین سو کتل کھانے چھوڑ گئے اس دیش میں اب انگریجوں کے جانے کے بعد اس دیش میں چھتیس ہزار کتل کھانے ہو چکے ہیں کانون سے دھیان دینا بینا کانون کی نہیں ہے کانون سے گائے کٹ رہی ہے دھڑلے سے اور اس کا ماس پہلے انگریجوں کو بھیجا جاتا تھا کھانے کو اب دنیاور کے دیشوں کو بھیجا جاتا ہے کھانے کو امریکہ یوروپ کے دیشوں میں جاتا ہے تو یہ گائے کٹنا ہے جب انگریجوں نے شروع کیا تو اس میں منگل پانڈے کو گصہ آیا اور منگل پانڈے نے ایک انگریج ادھکاری کو گولی ماری تھی وہ انگریج ادھکاری تھا اس کا نام تھا میزر جرنل ہیوسن اس نے کیا آدیش دیا تھا کہ گائے کو کٹا جائے اس کا ماس نکال کے اس میں سے تیل نکالا جائے وہ تیل کارتوس پر لگایا جائے اور یہ کارتوس سبھی ہندو جو سپاہی ہیں ان کے موں میں ڈال کے کھولنے کے لیے مجبور کیا جائے اور ان کے موں سے گائے کا ماس لگے تو ان کا دھرم برشٹو یہ تھا ادھش تو جب منگل پانڈے کو پتا چلا تو گصہ آ گیا تو مار دی گولی میزر ہیوسن کو پھر ایک اور گولی ماری اس کا ایک دوسرا عدی کاری مارا گیا اور پھر بعد میں انگریجوں نے پکڑ لیا پکڑ کے ان کو فانسی پہ چڑھا دیا آٹھ اپریل اٹھارہ سو ستاون کو فانسی ہوئی منگل پانڈے کو اور اس دن سے آگ لگ گئی پورے دیش میں پھر بھارتواسیوں کا گصہ اتنا زیادہ ہوا کہ ہماری گائے کو ایک تو انگریج کاٹ رہے ہیں اس کو بچانے کا کام کوئی کرے تو انگریج فانسی پہ چڑھا رہے ہیں تو اب ان انگریجوں کو ہی مارو اور کاٹو اور ان کو بھگاؤ بھارت تب دیش میں سنگرام ہوا اور اس سنگرام میں تین لاکھ چونسٹ ہزار انگریج مارے گئے اور انگریجوں میں گھورہت پیدا ہو گئے اور انگریجوں میں دھر یہ ہو گیا کہ اگر یہ سنگرام زیادہ دن چل گیا تو ہم تو ختم ہماری تو ستہ گئی سامراج ج گیا تب انگریجوں نے یاد کیا اپنے ان راجاؤں کو جو ان کے متر ہوا کرتے تھے اور کہا کہ اپنی مدد دو ہمیں تو بھارت کے جو راجہ انگریجوں کے متر تھے جیسے جیوہ جی راو سندیا جیسے مہاراج پٹیالا جیسے مہاراجہ جین جیسے نظام حیدراباد ایسے بیسیوں راجاؤں نے اپنی سینہ انگریجوں کو دی پیسے انگریجوں کو دیئے اور ان کی مدد سے پھر انگریجوں نے کرانتکاریوں کا قتل عام کیا ایک سمیں تو اتحاس میں ایسا آیا کہ ایک ستمبر 1857 کو سارا دیش انگریجوں سے مکت ہو گیا تین سو پچاس جلے آزاد ہو گئے انگریجوں کی گلامی سے ایک ستمبر 1857 تک انگریجوں کی سرکار ختم ہو گئی سب جگہ مارے گئے سب جندہ ہی نہیں بچے پھر بھارت کے راجاؤں نے جو دوبارہ انگریجوں کو مدد دی اس میں سے ان کی طاقت بڑھی اور پھر انہوں نے کرانتکاریوں کا قتل عام کیا ایک ہی کہانی سناتا ہوں بٹھور نام کا ایک گاؤں ہے کانپور کے پاس بھارت کی آزادی کی لڑائی کی یوجنہ اسی گاؤں میں بنی سب سے پہلے کیونکہ نانا صاحب پیشوا اس گاؤں میں رہا کرتے تھے تو انگریجوں نے اس گاؤں میں ایسا قتل عام مچایا کہ تین مہینے کے بچے سے لے کر چورانوے سال کے بزرگ تک چوبیس ہزار لوگوں کو ایک دن میں کاٹ دیا انگریجوں پورا بٹھور انہوں نے نر بہین کر دیا تھا کھالی ہو گیا تھا پورا بٹھور اور ایک ستمبر اٹھارے سو ستاون تک جو دیش آزاد ہو گیا وہ پھر انگریجوں کی گلامی میں فس گیا اور دوبارہ جب انگریجوں کی گلامی آئی تب انگریجوں نے کہا کہ اب بھارت دوبارہ سے کبھی ہمارا دیرود نہ کرے اس کے لئے اتیار چار اور زیادہ کرو تو پولیس بنائی سینہ لائے پھر یہ انکم ٹیکس لائیا پھر سینٹرل ایکسائز لائیا پھر سارے طرح کے ڈپارٹمنٹ کھڑے کر دیا اور سب کچھ ہمارا چھین کے ختم کر دیا ہم کو پھر ہم نے دوبارہ لڑا انگریجوں سے اٹھارے سو ستاون میں ایک بار ہم پراست ہوئے پھر اٹھارے سو ستر میں ہم سنگٹھت ہوئے پھر ہم نے لڑائی لڑی اور اٹھارے سو ستر کی یہ جو لڑائی ہوئی اس میں بھارت کے ایک مہان سنیاسی کا سب سے بڑا یوگدان تھا سوامی دیانند سرسوتی اٹھارے سو ستاون کی کرانتی میں نانا صاحب پیشوا کی کہانی ہم جانتے ہیں انہوں نے بڑا کام کیا اٹھارے سو ستر تک پرمپجنی سوامی دیانند سرسوتی نے فوج کھڑی کر دی پورے دیش میں آرے سماج آپچارک روپ سے اس کا ادھگاتن تو اٹھارے سو پچھتر میں ہوا لیکن ان آپچارک روپ سے کام اس کا اٹھارے سو ستر سے ہی شروع ہو گیا اور پھر آرے سماجیوں نے لڑائی لڑی اور اٹھارے سو چورانوے تک لڑتے رہے انگریجوں سے مرتے رہے لڑتے رہے مرتے رہے لڑتے رہے پھر اٹھارے سو چورانوے میں لوکمانی تلک آئے انہوں نے پھر لڑائی شروع کی اور انیس سو بیس تک وہ لڑتے رہے لوکمانی تلک کے ساتھ لالا لاج پتر آئے وپن چندرپال ایسے کئی کرانتکاری تھے پھر انیس سو بیس میں مہاتمہ گاندی نے کمان سمالی اور گاندی جی نے پھر پورے دیش کو کھڑا کیا اور وہ انیس سو سنتالیس تک لڑتے رہے بیچ میں بھغت سنگھ اودھم سنگھ چندر شکر کا بھی ادھیائے جڑا وہ سب آپ جانتے ہو جب ہم سنتالیس میں آزاد ہوئے پندر اگست کو تو مہاتمہ گاندی کو کسی نے پوچھا اور وہ کوئی نہیں تھا بی بی سی کا ایک ریپورٹر آیا گاندی جی سے انٹرویو لینے اور اس نے پوچھا باپو اب تو دیش آزاد ہو گیا اب آپ کس سے لڑو گے انگریش تو چلے جائیں گے اب آپ کی لڑائی کس سے ہوگی تو گاندی جی نے کہا ابھی دیش آزاد نہیں ہوا ابھی تو کھالی انگریش بھارت چھوڑ کر جا رہے ہیں ابھی تو انگریشوں کی بنائی گئی جو ویوستہ ہے جو قانون ہے جو نیم ہے ان کو ہمیں بدلنا ہے اصلی لڑائی تو اب شروع ہوگی تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا بی بی سی کے ریپورٹر کو تو گاندی جی نے اس کو اور ہلکہ کر کے سمجھایا کہ دیکھو اگر انگریش چاہیں تو بھارت میں رہ سکتے ہیں مہمان بن کر ہمارے مالک بن کر ہم نہیں رہنے دیں گے ان کو لیکن انگریشوں کا بنایا ہوا یہ جو تنتر ہے یہ جو ویوستہ ہے جس کو گاندی جی کہتے تھے انگریزیت گاندی جی نے انگریزیت کو پرباشت کیا انگریشوں کے قانون انگریشوں کے نیم انگریشوں کی ویوستہ انگریشوں کا تنتر یہ سارا انگریزیت تو گاندی جی نے کہا اس انگریزیت سے ابھی لڑنا ہے لڑائی تو ابھی باقی ہے شروع ہوگی اب اور گاندی جی جیسے جتنے بھی اس جمعانے میں جیویت کرانتیکاری تھے سب کا ادھے شتہ انگریزیت سے لڑنا ہے اس کو ہٹانا ہے ضربہ کی کیا ہوا اس دیش کا آزادی آئی اور گاندی جی کی ہتیا ہو گئے جو انگریزیت سے لڑنے کا سب سے بڑا سنکلپ لیے ہوئے کرانتیویر تھے مہاتمہ گاندی ان کو مار ڈالا پھر کیا ہوا انگریزیت کی لڑائی چھوٹ گئی اور ستہ کی لڑائی میں دیش کے ٹکڑے ہوئے پاکستان تو ستہ کی لڑائی میں بنا کوئی سدھانت سے نہیں بنا پاکستان اب ایک دیش میں دو پردھان منتری تو ہو نہیں سکتے تھے تو دونوں نے الگ الگ دیش بنا لیے پردھان منتری ہونے کے لئے یہ تھا لڑائی پاکستان کا بٹوار اور پھر لڑائی ستہ کی ہوتی چلی گئی دیوستہ کی نہیں رہی دیرے دیرے بھارت کے لوگ بھولتے چلے گئے کہ ہمیں انگریزیت سے لڑنا ہے ہم پھر ستہ میں ڈوبتے چلے گئے اور آج ہم 63 سال کے بعد یہاں کھڑے ہیں تو دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سب کانون ابھی بھی اس دیش پر لدے ہوئے ہیں جو کبھی انگریزوں نے بنائے تھے اور لگائے تھے ٹیکس کا وہ سسٹم جو انگریزوں نے لوٹ کے لیے اس دیش میں بنایا اور ویاپاریوں کو بے ایمان بنانے کے لیے وہ ٹیکس کا سسٹم ابھی بھی لگا ہوا ہے اس دیش پر بس انتر اتنا ہے انگریزوں کے زمانے میں 23 طرح کے ٹیکس لگتے تھے اب آزادی کے 63 سال کے بعد 64 طرح کے ٹیکس لگتے ہیں اس دیش انگریزوں نے جو پولیس کا کانون بنایا انڈین پولیس ایکٹ وہ آج بھی لدہ ہوا ہے اس دیش پر انگریزوں نے جتنے کانون بنائے 34,735 سب لگے ہوئے ہیں ایک بھی کانون نہیں ہٹایا اس دیش کی سرکاروں میں انگریزوں نے کسانوں سے جمین چھننے کا ایک کانون بنایا لینڈ ایکیوزیشن ایکٹ ڈالہوزی نے وہ ابھی بھی لگا ہوا اس دیش پر مطلب یہ کہ انگریز چلے گئے انگریزیت نہیں گئی ستہ کا ہستانترن ہوا سوتانترطہ نہیں آئی سوتانترطہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے ستہ کا ہستانترن بلکل چھوٹی چیز ہوتی ہے ستہ آئی ماؤنٹ بیٹن کے ہاتھ سے نہرو جی کے ہاتھ میں معنی گورے انگریزو نے کالے انگریزو کو دیش سونپ دیا یہی مطلب ستنترطہ تو نہیں آئی کیونکہ ستنترطہ کا مطلب ہوتا ہے سوتانتر سو مانے اپنا تنتر مانے بیوستہ جب تک ہم اپنا تنتر نہیں بنائیں کیسے تنتر ہوں تنتر تو انگریزو کا ہی چل رہا ہے اب انگریزو کا تنتر چل رہا ہے تو لوٹ ویسے ہی چل رہی ہے جیسے انگریجوں کی زمانے میں تھی انگریجوں نے دھائی سو سال میں دین سو لاکھ کروڑ لوٹا اب ترے سٹھ سال میں یہ جو کالے انگریج بیٹھ گئے اس دیش میں انہوں نے ٹیکس لگا لگا کہ آپ سے دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ لوٹ لیا آپ ٹیکس برتے ہیں میں ٹیکس برتا ہوں ڈائریک ٹیکس دو ہیں انڈائریک ٹیکس باست ہیں سارے ٹیکس میں کل ملا کر آپ سو روپے میں ستر روپے دے دیتے ہیں معنی سو روپے کی آمندنی میں ستر روپے ٹیکس میں چلا جاتا ہے یہ ٹیکس اکٹھا ہو کے سرکار کے ہاتھ میں آتا ہے ایک سال کا کول ٹیکس بیس لاکھ کروڑ ہے آج کیندر سرکار کا راج سرکار کا نگر پالکہ کا کل بیس لاکھ کروڑ کے ٹیکس میں سترے لاکھ کروڑ ہر سال لٹ جاتا ہے یہ سرکار کے آنکڑے ہیں میرے نہیں راجیو گاندی کہا کرتے تھے کہ جب میں کسی گریب آدمی سے ایک روپے ٹیکس لیتا ہوں اور بدلے میں وہی ایک روپیا اس گریب آدمی کو دیتا ہوں تو اس آدمی تک پندر پیسہ ہی پہنچتا ہے پچھاسی پیسہ بیچ میں ہی لٹ جاتا ہے یہ آج کی کہانی ہے معنی بیس لاکھ کروڑ کا ہم ٹیکس بھرتے ہیں سترے لاکھ کروڑ لٹ جاتا ہے اب یہ لٹ کر کہاں جاتا ہے پہلے انگریج ٹیکس کا پیسہ لوٹ کے لنگ لن لے جاتے تھے اب یہ کالے انگریج لوٹ کا پیسہ لے کے سرزلینڈ چلے جاتے اب سمجھ میں آیا سرزلینڈ دنیا کا سب سے امیر دیش کیوں ہے کیونکہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ لوٹ لوٹ کر سرزلینڈ کی بینکوں میں اگر جمع ہوگا تو وہ تو امیر ہونے ہی والے ہیں اور آپ کو معلوم ہے سرزلینڈ کی بینکوں میں کچھ نیم ہے جیسے ہمارے نیتا پیسہ وہاں جمع کرتے ہیں وہ کوئی بھی بیاج نہیں دیتے اس پیسے پہ اور ہمارے پیسے کو سرزلینڈ کی سرکار دنیا بھر کو کرج میں دیتی ہے اور اس سے بیاج لیتی ہے اس سے ان کی آمندنی ہے دوسرا ہمارے نیتا جو پیسہ وہاں جمع کرتے ہیں اگر کوئی مر گیا تو وہ بینک اس پیسے کو ہڑپ لیتی ہے نومینی کو وہ نہیں مانتے اور تیسرا ہمارے نیتا کتنا بھی پیسہ لے کے جائیں سرزلینڈ کی بینکوں میں کبھی منع نہیں کرتے جمع کرنے کو رات کے دو بجے بھی جمع کر لیتے ہیں کبھی بھی چلے جاؤ چوبیس گھنٹے کام کرتی ہیں بینک کے تو یہ نیتا لوٹ رہے ہیں پیسے وہاں رکھ رہے ہیں کیونکہ بینکیں ہیں اور ابھی پتا چلا کہ سرزلینڈ دنیا میں ایک دیش ہے جہاں کالا دھن جمع ہوتا ہے ایسے ستر دیش اور ہیں دنیا میں جہاں کالا دھن جمع ہوتا ہے پنامہ نام کا ایک دیش ہے پنامہ پرنیڈوڈ نام کا ایک دیش ہے ٹوبیگو نام کا ایک دیش ہے ایسے ستر دیش ہیں دنیا میں جہاں کالا دھن ہی جمع ہوتا ہے اور نیتا ٹیکس کا جتنا پیسہ لوٹتے ہیں وہ کالا دھن ہی ہے اب وہ جا کے جمع ہو رہا ہے ہر سال سترے لاکھ کروڑ یہ لوٹ رہے ہیں اب تک ہم نے جو حساب نکالا 63 سال آزادی کے بعد کا اس میں نیتاؤں نے 258 لاکھ کروڑ روپے لوٹ لیا ہے اور ودیشی بینکوں میں جمع کر لیا ہے اور جن بینکوں میں یہ پیسہ جمع ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اتنی رقم ہے ہمارے پاس بھارت کی اتنی رقم ہے سویس بینکرس ایسوسییشن نے سویکار کیا ہے کہ ان کے پاس بھارت کا بہتر لاکھ کروڑ روپے ہے پنامہ دیش نے سویکار کیا ٹریڈ آڈ نے سویکار کیا ٹوبیگو نے سویکار کیا اور ان سب دیشوں کی رقم جوڑی ہے تو 258 لاکھ کروڑ ہے اب کہانی سمجھ میں آتی ہے کہ آزادی کے 63 سال میں دیش کے وقاس کے لیے جتنا خرچ ہوا وہ تو لٹ کر ودیشوں میں جمع ہو گیا اس لیے وقاس نہیں ہوا اس دیش کا اس لیے گریبی ہے اس دیش اس لیے بھکمری ہے اس دیش انگریجوں کے زمانے میں گریبی بھکمری آئی کیونکہ انگریجوں نے لوٹا اب آزادی کے بعد گریبی بھکمری آئی کیونکہ کالے انگریج لوٹ رہے ہیں اور کیسے کیسے لوٹے رہے ہیں ہمارے دیش میں ایک مدھوکوڑا نام کا ویقتی ہے جھارکھنڈ میں دو سال کے لیے مکہ منتری بنا اور دو سال میں اس نے پانچ ہزار چھے سو کروڑ روپے لوٹ لیا پکڑا گیا تو پانچ ہزار چھے سو کروڑ لوٹا اب میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ کوئی ویقتی دو سال میں اگر پانچ ہزار چھے سو کروڑ بھارت کے سب سے گریب راجی سے لوٹ سکتا ہے تو جو مکہ منتری پندرے پندرے سال رہے سب سے امیر راجیوں میں انہوں نے کتنا لوٹا ہو بس انتر اتنا ہے کہ مدھوکوڑا کا پتا چل گیا ہے باقی کا تھوڑے دن میں پتا چلے گا اور مدھوکوڑا تو مکہ منتری اس طرح کا نیتا ہے اس کے اوپر کے جو نیتا ہیں پردان منتری ہیں وط منتری ہیں وانج منتری ہیں آدھی آدھی ان کا اندازہ لگائی ہے اور پھر اس کے نیچے ادھکاری ہیں میں ایک ادھکاری کا بتاتا ہوں اتر پردیش میں ابھی ایک ادھکاری پکڑا گیا اس کا نام ہے اکھنڈ پرتاپ سنگھ آئیے ایس ادھکاری رہا اس نے جو لوٹ مچائی اتر پردیش میں اس کا ابھی سارا معاملہ کھلا ہے تو اس کے گھر سے چار سو اسی کروڑ روپے کی سمپتی ملی اور اس ادھکاری کی چالیس سال کی جو نوکری تھی اس کی تنکھا ستتر لاکھ روپے بیٹھتی ہے اور دو چار سو اسی کروڑ ملا اور جب اس ادھکاری کو بہت پریشرائز کیا گیا پوچھتاچ میں تو اس نے کہا کہ ایسے میرے انیس گھر ابھی اور ہیں تو مدھو کوڑا ایک اسطر کیا ہے لوٹنے والا اکھنڈ پرطاپ سنگھ دوسرے اسطر کا ہے لوٹنے والا اور ایک تیسرے اسطر پر لوٹنے والے ہیں ایک نیلے رنگ کی کار کھڑی ہے پانچ سو اٹھارے نمبر کی غلط راستے میں ہے کرپیا نکال دیجئے تاکہ کوئی آسانی سے نکل جائے نیلے رنگ کی کار پانچ سو اٹھارے نمبر کی جس کی بھی ہے پلیز چلے جائے تو مدھو کوڑا کا ایک اسطر ہے لوٹنے کا اکھنڈ پرطاپ سنگھ کا دوسرا پھر سرکار کہتی ہے کہ یہ لوٹ میں تو سب شامل ہیں ساڑھے تین کروڑ ادھکاری کرمچاری سب اوپر سے نیچے تک آپ اگر کسی بچے کے جنم کا پرمان پتر بنوانے کے لیے مینیسپل کورپریشن میں چلے جائیں بینا رشوت پرمان پتر نہیں بنے گا اور گھر میں کوئی مر گیا تو مرتیو پرمان پتر بینا رشوت نہیں بنے گا تو جنم سے لے کر مرتیو تک سارے کام آپ کے رشوت سے ہی ہوتے ہیں تو لوٹنے میں کرمچاری بھی پیچھے نہیں ہے ہر جگہ لوٹ ہے اور یہ کیوں لوٹ ہے کیونکہ یہ جو کرمچاریوں کا سسٹم انگریجوں نے کھڑا کیا تھا وہ لوٹنے کے لیے ہی تو کھڑا کیا تھا وہ لوٹے گئے اور کیا کرے گا کلیکٹر بنایا انہوں نے لوٹنے کے لیے ڈپٹی کلیکٹر بنایا لوٹنے کے لیے کمیشنر بنایا لوٹنے کے لیے تو آج بھی کلیکٹر ڈپٹی کلیکٹر کمیشنر لوٹیں گے ہی اور کیا کریں گے اور جب لٹے گا دیش تو گریبی ہی آئے گی بھکمری ہی آئے گی آپ تو سوچو نا بیس لاکھ کروڑ کا ستر لاکھ کروڑ لٹ جائے کسی دیش کا وہ دیش تو کبھی بھی پنپ نہیں سکتا امیر ہو نہیں سکتا یہ ہے ہمارے دیش کا حال اب بھوت کال میں لٹے ہم ورطمان میں لٹ رہے ہیں بھوشے کیا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ لٹ اگر ایسے ہی چلی تو تھوڑے دن میں تو کچھ رہے گا نہیں اب ہمارے سامنے دو ہی وکلپ ہے ایک وکلپ ہے کہ جیسے انگریجوں کی ویوستہ کو توڑنے کے لیے کرانتکاریوں نے کام کیا ویسے ہی ان کالے انگریجوں کی لوٹ کی ویوستہ کو توڑنے کے لیے کچھ نئے کرانتکاریوں کو پیدا ہونا پڑے گا جیسے جیسے بھگت سنگھ، اودھم سنگھ، چندر شکھر، جھانسی رانی لکشمی بھائی، نانا فڑنویس، نانا صاحب پیشوہ ایسے سات لاکھ بتیس ادار سات سو اسی کرانتکاریوں نے انگریجوں کے لوٹ کو بند کرنے کا ہی پریاس کیا تھا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے پندر اگست انیس سو سنتالیس کو انگریج چلے گئے اور لگا کہ لوٹ کا ایک ادھیائے بند ہوا لیکن یہ ہمارا دربہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ لوٹیرے پیدا ہو گئے اس دیش مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ روبرٹ کلائید کی آتما ہی مدھوکوڑا میں پرویش کر گئی اور مدھوکوڑا ہی کیوں سبھی لوٹیرے نیتاؤں میں پرویش کر گئی وہی آتما انگریجوں کی اس لیے یہ اپنے دیش کو لوٹ رہے اور بے شرمی سے لوٹ رہے ہمارے